سابق وزیراعالہ پنجاب پرویز الہی کی رہائی کا خواب ادھورا اسلام آباد پولیس لائن سے رہا ہوتے ہی پھر گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار پکڑ کر لے گئے اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق پرویز الہی کو اتھانا سی ٹی ڈی میں درد جوڈیشل کمپلیکس حملے میں گرفتار کیا گیا مقدمے میں دہشتگردی سمیت گیارہ دفعات شامل کل استعداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا ٹری ایم پی او کا آرڈر بھی موطل کیا پرویز الہی آئندہ سماد پر طلب عدالت نے ریمارکس دیئے پرویز الہی آئندہ سماد تک کوئی بیان نہیں دیں گے وکیل صفائی نے عدالت کو بتایا کہ پرویز الہی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ بھی گرفتاری غیر قانونی قرار دے چکی ہے تین ماہ سے جیل میں ہیں کیسے نقص امن کے حالات پیدا کر سکتے ہیں پرویز الہی کے وکیل سردار عبدالعزاق کا گرفتاری اسام آدھائی کورٹ میں چالنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں پرویز الہی کو گرفتار نہیں اغوا کیا گیا قانون کی دھڑیاں اڑائی گئیں ملک میں اس وقت فاشزم چل رہا ہے عدالت نے رہائی کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روگ رکھا ہے ہمیں پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ پرویز الہی سی ٹی ٹی مقدمے میں ملوث ہے لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کو کل پیش کرنے کا حکم چیف کمیشنر اسلام آباد اور آئی جی اپنی نگرانی میں سابق وزیراعلا کو عدالت لائیں سپریٹینڈنٹ جیل بھی طلب کرنے کے باوجود عدالت نہ آئے سیشن جج عدالت میں پیش ہوئے پرویز الہی کو نہ لائے جسٹس مرزا وقاس روف نے ریمارکس دیئے بادیوں نظر میں ریاست پرویز الہی کو پیش کرنے سے گریزہ ہے چیف کمیشنر اسلام آباد نے عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر ڈی پیو اور سی پیو کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی چینی کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کا حکم امتنا قرار خوپیا ریپورٹ تنجاب حکومت کو پیش ریپورٹ کے مطابق حکم امتنا نے چینی کی قیمتوں میں اضافے کی راہ کو ہموار کیا سبائی کابینہ نے چینی کی قیمت کے تائین کا اختیار کن کمیشنر کو دیا جسٹس انور حسین نے اس کے خلاف حکم امتنا جاری کیا چینی کی سپلائے چین کی نگرانی کے خلاف بھی حکم امتنا دیا گیا درجنوں کیسز میں فیصلے شوگر ملز کے حق میں اور کسانوں کے خلاف ہوئے روکرز واتس ایپ گروپس میں قیمتیں بڑھاتے ہیں روان برس چینی کافی تھی عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے پر ملز نے افغانستان سمگل کرنا شروع کر دی سپورٹ میں کہا گیا کہ حکم امتنا جلد ختم کرنے کی ضرورت ہے ورنہ بہران گہرہ ہوتا جائے گا چینی کی قیمت کی نون سٹاپ اڑان کراچی تا خیبر ہر شہر میں ریٹ مختلف چمن میں چینی کی قیمت سب سے زیادہ دو سو چاریس روپے فی کلو کوہٹا میں دو سو بیس پشاور اور فیصلہ باز میں دو سو روپے فی کلو کراچی میں ایک سو نوے روپے میں ملنے لگی دو دن میں چینی کے ریٹس پچیس روپے فی کلو بڑھ گئے پانچ دنوں میں قیمت میں پچاس روپے فی کلو سے زیادہ کا اضافہ ہوا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں بھی جاری ہیں فیصلہ بعد میں گودام سے چینی کی سیکڑوں بوریاں برامت عوام کو بزری بلو میں ریلیف ملے گا یا نہیں حکومت کے آئیم ایف کو منانے کی ایک اور کوشش پانچ درہ عرب روپے کا نیا ریلیف فلان عالمی مالیاتی ادارے کو بھیجوا دیا گیا آئی پی پیس کے پاندرہ عرب سے زائد استعمال کرنے کا فیصلہ بجٹ سے باہر کسی قسم کا ریلیف نہیں دیں گے حکومت کی آئیم ایف کو یقین بہانی ذرائع کا کہنا ہے بجری بلو میں ریلیف سے ساتھ نہیں پاندرہ عرب کا فرق پڑے گا آئی پی پیس کے لیے مختص اضافی رقم کو بجری بلو میں ریلیف دینے کے لیے ایڈجس کیا جا سکتا ہے وزارت خزانہ حکام نے پلان پر آئیم ایف کے ساتھ دوبارہ بات کریں گے بجلی کے ایک سے زیادہ میٹر لگوانے والے ہوشیہ حکومت نے سخت کاروائی کا اندیا دے دیا نگران وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ایک سے زیادہ بجلی کے میٹر نصف کرانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا سلیب سسٹم سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کے خلاف کریک ٹاؤن کریں گے نادہ ہندگان اور بجلی چوروں سے کوئی ریایت نہیں کی جائے گی واجبات کی وصولی کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کاروائی کرنے کا حکم ادھر پاور ڈویجن کا بڑے شہروں میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائیوں کا فیصلہ محکمہ بجلی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر کل سے انٹی تھفٹ ڈرائیو کریں نیب تر عمیم کے خلاف چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میری ریٹائرمنٹ نصیق ہے اسے پہلے جل فیصلہ سناؤں گا وقت کم ہوا تو شارٹ ان سویٹ فیصلہ دیں گے نیب ریفرنسز کی واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے قانون کا جھکاؤں کس جانب ہے مائے تک ان شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے سب ریکارڈ پر آ چکا جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے کہ جو مقدمات بن چکے وہ کسی پورم پر تو جائیں گے ہم پارلیمنٹ سے ایشیوز کو دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں اگر بنیادی حقوق سے کچھ متصادم ہو تو پھر ہم انترامیم کو کل ادم کر سکتے ہیں حالہ ادلیہ کے ججز کو نئے قانون میں استثناء نہیں ہے آرٹیکل دو سنو کے تحت صرف جج پر طرف ہو سکتا ہے ریکاوری ممکن نہیں عدالت نے اٹرنی جنرل کو تحریری ماروزات جمع کرانے کی ہدایت کر دے انتخابات کے لیے کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں دے سکتے امید ہے الیکشن کمیشن مناسب وقت میں ہلکہ بندیاں کر لے گا نگران حکومت کی ذمہ داری انتخابات میں معاونت کی ہے اپنے آئینی منڈیٹ سے آگے نہیں جا سکتے تحریک انصاف تمید تمام ریجسٹر سیاسی جماعتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی مکمل آزادی ہے نگران وزیراعظم انوارالحقاکڑ کی غیر ملکی میڈیا کے نمائنطوں سے گفتگو کہا افغانستان میں اتحادیوں کا چھوڑا گیا اسلحہ خطے کے لیے بڑا چیلنج ہے اس سے عالمی برادری کے ساتھ مل کر نمٹنا چاہتے ہیں مزید کہا ایف بی آر اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت ہے توانائی کے شعبے میں کچھ تقسیم کار کمپنیز نجکاری فیرست میں شامل ہیں عام انتخابات آئین کے مطابق کرائے جائیں پیپلز پارٹی عام انتخابات کے لیے تیار ہے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں ملک کو بہرانوں سے نکال کر اس تحکام کے جانب گامزن کیا ہمارا عوامی اور فلاحی منشور ہی عوام کو مشکلات سے نکال سکتا ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی نوید کمر سے گفتگو ملاقات میں سیاسی صورتحال انتخابی مہم کے حوالے سے مشاورت کی گئے پاکستان بار کاؤنسل کا نو ستمبر کو ملک گیر ہرطال کا اعلان چیرمن ایگزیکٹیو پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا کہتے ہیں مہنگائی نے عوام کا جینہ دو بھر کر دیا ہم نے عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے انتخابات ہر صورت نوے روز کے اندر ہونے چاہیے صدر آئینی کردار ادا کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ دیں صدر کو کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے سرکاری افسروں کی مرات ختم وقلا کے گھروں پر چھاپے بند کیے جائیں جن ججز کے خلاف ریفرنسز ہیں نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کاروائی کریں اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ تین سو تائیس روپے کا ہو گیا انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے چیالیس پیسے مہنگا ڈالر ریٹ تین سو سات روپے دس پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکشنگ میں دو سو پندہ پوائنٹس کی کمی انڈیکس 45,491 پوائنٹس پر بند آرمی چیف سے ملاقات میں صرف ملکی معیشت پر بات ہوئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور کہتے ہیں ملاقات میں تجویز دی گئی کہ فوری الیکشن نہیں چاہیے بلکہ سیاسی استحقام چاہیے جس کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پیچ پر لائے جائے آرمی چیف نے تاجروں اور سنتکاروں کی تجاویز کو غور سے سنا ملاقات میں ڈالر سمیت دیگر اشیاء کی سمگلنگ روکنے کے لیے ٹاسک فورس بنانے کی بات بھی ہوئی کاشف انور کے مطابق تاجروں نے بجلی کے بلوں پر ٹیکس کم کرنے سے متعلق تجاویز بھی پیش گئی ماضی کے حلیف آج پھر حریف بن گئے ایسا نقبال اور تاج حیدر کے بعد تلال چوہدری اور مرتضی وحاب آمنے سامنے تلال چوہدری کہتے ہیں وزارتوں کے جھنڈے سب نے لیے مشکل فیصلے ہمارے خاتے میں ڈال دیئے پیریم حکومت کے تمام طرح فیصلے مشترکہ تھے ادارے نہ ہوتے تو سلاب بھی کنٹرول نہ ہوتا سن نے اب نون لیگ سیکپرائز دے گی مرتضی وحاب بولے وفاق نے کراچی میں کتنے خرچ کیے اور لاہور میں کتنے موازنہ کر لیں انہوں نے جو گردشی کرزے کے معاہدے کیے کراچی والے آج بھی بھگت رہے ہیں تلال چوہدری آئیں میں ان کو بتاؤں گا کہ تبارائی منصوبے کس نے روکے الیکشن دیکھ کر ان کو کراچی یاد آ گیا پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں نیا اتحاد ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ آئندہ انتخابات میں مشترکہ لاحے عمل بنانے پر اتفاق پیپلز پارٹی مخالف دیگر جماعتوں سے بھی رابطے کیے جائیں گے مصطفیٰ کمال کہتے ہیں جی ڈی اے کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے صاف اور شفاف الیکشن نظر بھی آنا چاہیے کراچی میں پانی نہیں تیس منٹ میں ساڑھے چھ ہزار کا ٹینکر آ جاتا ہے بجلی کے بل بھرنے والوں سے بے تہاشا ٹیکس لیے جا رہے ہیں اگر سندھ نہیں چلے گا تو پاکستان بھی نہیں چلے گا مہنگی بجلی کے خلاف آزاد کشمیر کی عوام کھپا رہا ہے کوٹلی میرپورد، کمیت آزاد کشمیر کے ساتھ ازلا میں تاجروں کی شیٹر ڈاؤن ہرٹال ریاست میں تمام نیجی تعلیم ادارے، ہوتیلز اور میڈیکل سٹورز بھی بند رہے ہزاروں مظاہرین کی ریلیاں کئی شہروں میں دھرنے دیا گئے ریاست کی چھوٹی بڑی سڑکے بند فرانسپور موت کل رہی مظاہرین کا مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان جان بچانے والی عدویات نایاب مریضوں کی مشکلات میں اضافہ فالج، دل کے دورے سے بچانے والی انجیکشن کی قلت مرگی، بلڈ پریشر، زیابیت سمیت دیگر بیماریوں کی عدویات مارکیٹ سے غائب فارمیسی مالکان نے کہا کہ کمپنیز سے عدویات نہیں مل رہی جو ملتی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں نگران وزیر صحت کے عدویات کی قلت پر میڈیکل سٹورز پر چھاپے مارنے کا حق پاک چین شاہین ٹین مسترکہ فضائی مشکوں کا آغاز چین میں ہونے والی مشکوں میں پاک فضائیہ کے مایناس جی ٹین سی اور جی ایف سیونٹین تھنڈر لڑا کا تیاروں کی شرکت ترجمان پاک فضائیہ کا کہنا ہے شاہین ٹین مشکوں میں معاون ائر اور کراؤنڈ عملہ بھی اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے گا مشکوں سے فضائی سرحدوں کا تحفظ مستحقم ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر جی شاہ کی ہٹ درمی ایشیا کپ کے شیڈیول میں یک طرفہ طور پر تبدیلی کر دی گئی متفقہ طور پر کولمبو سے ہم بن ٹوٹا میچز منتقلی کا فیصلہ نظر انداز ایسی سی کے صدر جی شاہ کا میچز کولمبو میں کرانے کا اعلان پیسی بی کا فیصلے کے خلاف احتجاج ایسی سی کا اجلاس بلانے کا مطالب لاہور کے ایک از آفیس ریڈیوم میں ایشیا کپ کا میلا سرلنکا کا افغانستان کو جیت کے لیے دو سو بانوے رنس کا حدف سرلنکا نے آتھ پکٹو پر دو سو اکانوے رنس بنائے گلودین کی چار اور راشد خان کی دو ویکٹس حدف کے تاقب میں افغان سین کی بیٹنگ جاری سینتیس آشاریا ایک اوورز میں ٹارگٹ پورا نہ کرنے پر سرلنکا سپر فور مرحلے میں پہنچ جائے گا